سب سے پہلے ہم اپنے ایڈا پوٹ شاپ کو اوپن کرتے ہیں اوپن ہونے کے بعد ہم فائل پہ جا کے اور یہاں پر اوپن پر نیا نیا ڈاکمنٹ لے رہتے ہیں سوری اور یہاں پر میں اس کو نام دے دیتا ہوں بک بک ڈیزائن اور بک ڈیزائن ون کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے اور یہاں پر اس کی ویڈ چیسو پچاس پکسل یہاں سے ہم پکسل لے لیتے ہیں اگر آپ ان چیس میں لینا چاہے تو ان چیس بھی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پکسل میں لے رہا ہوں اور ہیٹ اس کا اٹھ سو بیس پکسل میں لے رہا ہوں اور یہاں پر اس کا ریزولوشن جو ہے وہ بہتر پکسل لے کے اوکے کر دیتا ہوں تو ہمارا فائل اوپن ہے یہاں پر میں سب سے پہلے یہاں پر پین ٹھولے لیتا ہوں یہاں پر پہلے میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں دو ایسوں میں تاکہ سینٹر معلوم ہو یا پین ٹھولے کے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے زوم ٹھولے کے توڑا سا میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے صحیح معلوم ہو یہاں پر کلک کر کے ڈریک کر دیتے ہیں اور یہاں پر آکے اس کو ختم کر دیتے ہیں تو ہماری سیلیکشن ہو جاتے ہیں اور یہاں پر زوم کر دیتے ہیں اور یہاں پر آکے ہم اس کی ڈپلیکیٹ لے رہتے ہیں اوکے کر کے یہاں سے میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں اس کو بلو دو رہنے دیتا ہوں اوکے اور اس کا کلر میں تھوڑا سا لائٹ بلو لے لیتا ہوں اب اس کو پر کلک کر کے تھوڑا سا میں اس کو موڈ ٹھول کی مدد سے تھوڑا سا اے روکی کی مدد سے تھوڑا سا اس اپ لیا ہوں گا اور تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں لپس ٹھول لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں ایک شیپ ڈرک کر دیتا ہوں اس کو دوڑا سا میں اوپر لیاتا ہوں تاکہ یہ اوپر آسکے اور یہاں سے اس کا میں کلر لے لیتا ہوں تو یہاں پر میں چینج کرتا ہوں یہاں پر میں گریڈینٹ فیل کر رہا ہوں اس کا اور یہاں پر میں کنٹرول جیسے ایک اور شیپ لے لیا اور سفید کلر کے ساتھ اس کو دوڑا سا ایجسٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا ایک شیپ ڈرہ ہوچ کا ہے اب میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کا کلر چینج بھی کر سکتا ہوں تو میں یہاں پر یہ کلر یہاں پر بھی ڈالوں گا تاکہ اور خسرت نظر آئے بیچ میں توڑا سفید لیکن ایک طرح دوسرے طرف میں برون لے رہا ہوں تو یہاں پر کافی صحیح ہے اب ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں اس کی اور ڈپلیکیٹ لیئر لے لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے موٹھول کی مدد سے تھوڑا سا اس کو میں اوپر لیاتا ہوں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اب ایک اور ڈپلیکیٹ لیئر پھر اس کو یہاں پر لیں گے پھر اس کا ڈپلیکیٹ لیئر ایک اور لیں گے اب دونوں کو سیلیکٹ کر کے ڈپلیکیٹ لیئر لیں گے اوکے کر کے اس کو اٹھا کے یہاں اپنا رکھ دیتے ہیں ایک اور لیئر کو کوفی لیں گے یہاں پر ایک اور ہمیں چاہیے تاکہ تقریباً اتنا سیئے بلکل ہمارا جو شیپ ہے وہ بن چکا ہے یہاں پر میں ابھی ٹیکس ٹھوڑ لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں کچھ ڈراک کر دیتا ہوں کلر اس کا میں یلو لے لیتا ہوں اور یہاں پر لکھ لیتا ہوں جی ایف ایکس نہیں اس کو اٹھا دیتا ہوں جی اپکس نہیں یہاں پر کیونکہ ہم بک بنا رہا ہے ڈائری بنا رہا ہے اس کا پونٹ سٹائل چینج کر دیتے ہیں اس کو اٹھا کیا میں لکھ لیتا ہوں بک یہاں پر آپ ڈائری بھی لگ سکتے کیونکہ میں ڈائری بنا رہا ہوں لیکن ڈائری بھی بک نما ہوتی ہے تو اس لئے میں اس کا پونٹ سائز اور پونٹ سٹائل چینج کر کے اس کو بولٹ کر کے تھوڑا سا یہاں پہ رکھ دیتا ہوں آپ جہاں چاہے اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں تھوڑا سا ریٹ کلر لے کے ایک اور ٹیکس موک اپ کیونکہ یہ وک موک اپ ہے یہاں پر آپ لوگ ڈائری موک اپ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈائری کام بنا رہے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی سٹائل دے سکتے ہیں میں یہاں پر کومک یہ ہے اس کو میں کلک کر کے بلکل مجھے اکثر بیشتر یہیں سٹائل پسند آتا ہے اس لئے میں اس کو دو دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا اور تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں جہاں پر صحیح نظر آئے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اوکی ایک اور ڈپلکیٹ لے لیا بکہ اور یہاں پر اس کو بلک کر دیتے ہیں اس کو نیچے لیاتے ہیں تو یہاں پر اس کا سٹروک بن چکا ہے آپ سٹروک بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر اس کو ڈپلکیٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم کیا لکھیں گے یہاں پر ہم ڈیزائن ون کیونکہ یہ پہلا ڈیزائن ہے انشاءاللہ ہم اور ڈیزائن بھی بنائیں گے یہاں پر میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں بلکہ رینے جاتا ہوں یہ صحیح ہے اور تھوڑا سا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں یہاں پر صحیح ہے اور یہاں پر میں ایک اور یہاں پر میں ٹرونڈڈ ٹھول میں نے لے لیا ہے اور یہاں پر میں سپید سی اٹھا کے یہاں پر میں اس کو گرین کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا کیچ کے تھوڑا بہر تو ہمارا ڈیزائن بلکل تیار ہے تو یہاں پر سولٹ کر لیتا ہوں جو بیچ کا یہ خالی تھا تھوڑا سا لائٹ بلو اور اس کو سیو کر دیتے ہیں بلکہ اس کو پھر مرچ کر دیتے ہیں پھر فیل پر جائے اس کو سیو کرتے ہیں میں اس کو ڈسکٹوپ پر سیو کر دیتا ہوں اور جی پیگ میں یا جی پی جی میں اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں اب میں اپنا موقع اپ اٹھا کے اس پر میں پلیس کر دیتا ہوں موقع اپ کیج بناتا ہے وہ بھی انشاءاللہ چکیں گے یہاں پر عام لوگ ڈیزائن بنا رہے ہیں ڈائری کا تو یہاں پر ہم فائل پر جائے کے اسی ڈیزائن کو اٹھایتے ہیں یہ ہیں وہ ڈیزائن اور اوپن کر دیتے ہیں اور یہاں پر سیلیکٹ آل ایڈٹ پر جائے کے کوپی اور یہاں پر کنورٹ سپانڈ جو پر آئے کے بلکہ پہلی اس کو کنورٹ سپانڈ آجو کر دیتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں تقریباً یہ ہو چکا ہے بلکہ میں پہلی اپنے جو چنل کا نایم اس کو بھی اٹھا کی یہاں پر لے آتا ہوں جے پیکس موک اپ آرٹ چنل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے سیو کر دیتے ہیں اور یہاں پر آکے دیکھتے ہیں کہ ہمارا موک اپ ڈیزائن یہاں پر پلیس ہو چکا ہے یہ ہے بلکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ موک اپ پر پلیس ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو زوم این کرتے ہیں دیکھا دیتا ہوں پہلے اس طرح تھا اب موک اپ پی ڈالکے تھوڑا سا ایسا نظر آ رہا ہے یہ کیونکہ آپ لوگوں کو بسند آیا ہوگا اب تو لائک تو بنتا ہے اتنا ویڈیو دیکھنے کے بعد موسیقی 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 موسیقی